موسیقی عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اے آئی او یو میکزین میں آپ کی مذبان ہمیرہ حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی کے داخلے سال میں دو مرتبہ ہوتے ہیں یعنی سمیسٹر بہار اور سمیسٹر خزان سمیسٹر بہار دو ہزار آٹھ کے داخلے یا کم فروری سے شروع ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کی طرف سے داخلوں کا اشتہار یا کم فروری کے قومی اخبارات میں شائع ہو چکا ہے ناظرین سمیسٹر بہار دو ہزار آٹھ کے داخلوں کے حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ کے تاثرات دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات اور یونیورسٹی کے تمام دوستوں کو وائس چانسلر محمود الحسن بٹ کی طرف سے اسلام علیکم اس پروگرام میں میں آپ کو ہمارے آنے والے سمیسٹر کے داخلوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گا سمیسٹر کے داخلوں کا اشتہار پہلی فروری کو ملک کے تمام بڑے بڑے اخباروں میں شائع ہوا اس اشتہار میں حضب معمول آپ کو ہمارے ان تمام پروگرامز کے بارے میں انفرمیشن ملے گی جو بہار سمیسٹر دوہزار آٹھ میں آپ کے لیے ہم نے مرتب کیے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے رفقہ سے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں ہر شعبے میں اور ہر کلیہ میں ہر فیکلٹی میں کیا کیا نئی ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں تاکہ آپ بخوبی ان کو جان کے پھر اس سمیسٹر کے کورسز میں داخلہ لیں یہ تمام انفرمیشن آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے ویب سائٹ پہ آپ کو اشتہار کی ڈیٹیلز کے علاوہ اپنے اپنے شعبے کے بارے میں بھی بہت سی معلومات ملیں گی جو آپ کے لیے مفید ہوں گی تیسری جگہ جہاں آپ کو داخلہ کی ایڈمیشن فارمز اور پروسپیکٹرز مل سکتے ہیں وہ ہیں ہمارے چھتیس ریجنل سینٹرز اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریجنل کوارڈینیٹرز جو ہر سینٹر کے ساتھ طلبہ کی مدد کے لیے ہم نے لگائے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس اشتہار میں ان تمام ریجنل سینٹرز اور ریجنل کوارڈینیٹرز کے ٹیلی فون نمبر بھی دیئے گا ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کسی مزید معلومات کی ضرورت ہے تو ان فون نمبرز پہ پہلے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ آپ کے انہی جگہوں پہ ان کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر اس کے باوجود آپ کے سوالات کا جواب نہیں ملتا تو پھر ہمارے اسلام آباد کے مین کیمپس پہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے نمبر ہم نے دیئے ہیں داخلہ شعبہ کے ان سے رابطہ کیجئے عزیز طلبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کی دہلیس پر میڈل اور میٹرک سے لے کر مختلف علوم میں ایم فل اور پی ایج ڈی کی صدہ تک تعلیم فراہم کر رہی ہے آئیے آپ کو سمیسٹر بہار 2008 میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل سے آگاہ کریں سب سے پہلے پی ایج ڈی عزیز طلبہ اس سمیسٹر میں یونیورسٹی دو طرح کے پی ایج ڈی پروگرامز پیش کر رہی ہے ایم فل بیس پی ایج ڈی اور ایم فل ایم ایس لیڈنگ تو پی ایج ڈی ایم فل بیس پی ایج ڈی کے لیے سٹیٹسٹکس اور ایڈوکیشن میں داخلے جاری ہیں جبکہ ایڈوکیشن میں یونیورسٹی چار سپیشلائزیشنز قرار رہی ہے دسٹنس این نان فارمل ایڈوکیشن ای پی ایم تیچر ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن ایم فل ایم ایس لیڈنگ تو پی ایج ڈی کے لیے سٹیٹسٹکس اور ایڈوکیشن میں داخلے جاری ہیں جبکہ ایڈوکیشن میں یونیورسٹی چار سپیشلائزیشنز قرار رہی ہے دسٹنس این نان فارمل ایڈوکیشن ای پی ایم تیچر ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن ناظرین پی ایڈوکیشن کے بعد یونیورسٹی اس سمیسٹر میں ایم فل ایم ایس کے چار دسپلنز میں داخلے کر رہی ہے جن میں ایڈوکیشن with specialization in distance and non-formal education ایڈوکیشن ایڈوکیشنل پلاننگ and management ایڈوکیشن 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 اس کے علاوہ اردو اکنومکس اور پاکستانی لانگویجز and literature with specialization in پشتو پنجابی بلوچی براہوی سندھی سرائکی میں داخلے جاری ہیں MSc honors میں جو programs شامل ہیں وہ یہ ہے livestock management agricultural extension عزیز طلبہ MSc میں university صرف computer sciences میں داخلے دے رہی ہے جس کی باقاعدہ classes main campus اسلام آباد میں ہوتی ہیں computer آج کی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک اہم جزب ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ دنیا کے مختلف libraries اور databases کو contact کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ان لوگوں سے جو آپ ہی کے شعبے میں آپ ہی کے discipline میں ڈگریان حاصل کر رہے ہیں ان سے بھی contact کر سکتے ہیں اور دنیا میں مختلف professor صاحبان ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ آج کی آلہ تعلیم کے لیے ایک ضرورت ہے ناظرین امیس کی سطح پر یونیورسٹی جو کورسز آفر کر رہی ہے ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے ماس کمیونکیشن انوائرمنٹل ڈیزائن فورسٹری سٹیسٹکس کیمسٹری عزیز طلبہ آپ سمیسٹر بہار دوہزار آٹھ کے داخلوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جہاں یونیورسٹی مختلف ڈسپلنز میں داخلے دے رہی ہے وہاں یونیورسٹی نے جدید دنیا کے تقاضوں کو مد نظر بھی رکھا ہے اور ایم بی اے بھی انہی پروگرام جس کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اب چلتے ہیں اس سمیسٹر میں پیش ہونے والے دیگر پروگراموں کی طرف عزیز طلبہ یونیورسٹی کے ماسٹر لیول پروگرام کی تفصیل کچھ اس طرح ہے Distance and Non-Formal Education EPM Teacher Education Special Education TEFL History Library and Information Sciences ناظرین تعلیمی استعداد میں اضافے کے لیے ایمیٹ کی سطح پر پیش ہونے والے کورسز کچھ یوں ہیں ایمیٹ with Specialization in Distance and Non-Formal Education Science Education Teacher Education Special Education ناظرین Post-Traduate Diploma میں جو کورسز پیش کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے Environmental Design Mass Communication EPM TEFL Computer Science Youth in Development Work شامل ہیں عزیز طلب अब अब चलते हैं Bachelor's Program की तरफ नाजरीन आपको बताती चलू के Bachelor's Program में Science और Arts दोनो Program शामिल हैं लेकिन पहले Bachelor's of Science के Program BS CS Foundation सिर्फ उन उमीद्वारों के लिए जिनके Intermediate की सता पर 45% से नंबर कम ना हो BS Vision Sciences नाजरीन चलते हैं अब उन Programs की तरफ जो Bachelor of Arts में पेश किये जा रहे हैं Bachelor of Commerce Mass Communication BA Library and Information Sciences Bachelor of Arts नाजरीन Teacher Trainings Programs में University पेश कर रही है B Ed Arabic Arabic Teacher Training Course ATTC नाजरीन University इस समेस्टर में Intermediate Level के 5 Disciplines में दाखले दे रही है जिन में FSC Pre-Engineering FSC Pre-Medical FSC Family and Community Health FA ICOM Aziz Tulabah Metric यानि Secondary School Certificate भी इस समेस्टर में पेश किया जा रहा है दीनी मदारस में जेरे तालीम तुलबा और तालिबात के लिए University दर्स निजामी Metric Intermediate और B.A. सता के कोर्से भी पेश कर रही है जिन में तुलबा अपने मदरसे में तालीम जारी रखते हुए दाखला ले सकते हैं छेमा दौरानिया के सेटिफिकेट कोर्सेज में University का मकबूल प्रोग्राम अलनिसान अरबी और अरबी बोलचाल के इलावा सेटिफिकेट अन लाइब्रेरियंशिप फ्रेंच आनलाइन और सेलिंग अफ होममेड प्रोडिक्ट्स भी अफसील कुछ इस तरह है प्लान प्रोटेक्शन Oil Seat Crop Production Farm Machinery Poultry Farming Dairy Farming Jadid Zaraat Improved Methods of Fruit Production Farm Income Generating Skills Farm and Home Operation Management زراد کے علاوہ یونیورسٹی چھے ماہ دورانیے کے ٹیکنیکل کورسز بھی پیش کر رہی ہے جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے آٹو سروسنگ بیسک الیکٹرونکس الیکٹریکل وائرنگ ریپیرنگ آف ہوم الیکٹریکل اپلائنسز عزیز طلبہ آج کے اس ٹیکنیکل دور میں کسی ملک کی ترقی کا دارمدار اور اس ملکی ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کے روز افضو ترقی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ہنرمند افراد کے لیے اے آئی او یو اوپن ٹیک کورسز بھی پیش کر رہی ہے جن میں الیکٹریشن پلمنگ سٹیل فکسر سرویر ویلڈنگ ریفریجیریشن این اے کنڈیشننگ کانٹیٹی سرویر سیول درافٹسمن پروگرام شامل ہیں جو صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے طلبہ کے لیے ہیں جو اپنے شعبے میں محارت رکھتے ہیں لیکن سرٹیفیکٹ نہیں رکھتے اس کورس میں داخلہ لینے والے طلبہ 051 905 7736 پر رابطہ کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم ایڈوکیشنل پروگرامز میں ہوتیل سرویس کے پانچ کورسز منجمنٹ سرویسز کے بائیس کورسز کمیونٹی ایڈوکیشن کے سترہ کورسز سوشل سائنسز کے پندرہ کورسز جن میں ایک کورس پنجابی سندھی بلوچی اور پشتو بولچال بھی ہے اس کے علاوہ زراد کے سکس کورسز بھی شامل ہیں شورٹ ٹرم کورسز میں سارا سال داخلے جاری رہتے ہیں ہر کورس کا دورانیہ تین ماہ ہے شورٹ ٹرم کورسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے فون نمبر 0519250077 ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو متعلقہ پروسپیکٹس خریدنا پڑتا ہے جس میں داخلہ فارم بھی شامل ہوتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ پروسپیکٹس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات مل سکیں پروسپیکٹس آپ کو مین کیمپس کے علاوہ ریجنل دفاتر سے بھی مل سکتے ہیں اور یاد رہے کہ مختلف کورسز کے لیے مختلف پروسپیکٹس ہوتے ہیں تمام پوسٹ گراجوئٹ پروگرامز فرنچ آن لائن ایف ای سی بی ای سی ایس بی ایڈ عربی اور بی ایڈ جنرل کے پروسپیکٹس کی قیمت دو سو پچاس روپے ای ٹی ٹی سی سو روپے شورٹم کورسز پچاس روپے اور ایف اے بی اے میٹرک سرٹیفیکٹ کورسز اور درس نظامی کے پروسپیکٹس کی قیمت تیس روپے ناظرین اگر آپ بزاریہ ڈاک پروسپیکٹس منگوانا چاہتے ہیں تو متعلقہ پروگرام کے پروسپیکٹس کی قیمت کے ساتھ چالیس روپے ڈاک خرچ بزاریا بینک ڈرافٹ بنام ٹریجر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنوا کر بیس فروری دو ہزار آٹھ تک آفیس اسسٹنٹ اسٹوڈنس ایڈوائزوری سرویسز گیٹوے بلوک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایچ ایٹ اسلام آباد پر بھیجوا سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سمندر پار مشرق وستہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے انٹرمیڈیٹ اور بی اے کی سطح پر داخلے جاری ہیں آپ پاکستانی ڈپلومیٹک میشنز اسکولز اور کالجز سے پروسپیکٹس مفت حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ داخلہ فارم آپ ہماری ویب سائٹ www.aiou.edu.pk سے ڈاؤنروڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ڈائریکٹر سٹونٹس افیرز اوورسی سرویسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گیٹوے بلوک سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ای میل overseas at aiou.edu.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں پہلے سے داخل طلبہ اور طالبات کو بتاتے چلے کہ یونیورسٹی آپ کو کمپیوٹرائز داخلہ فارم بھیجوا رہی ہے اگر کسی طالب علم کو 20 فروری 2008 تک فارم نہ ملے ہو تو وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk سے داخلہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے یا فے بی اے کا نیا داخلہ فارم لے کر بینک چالان فیس کے ساتھ پانچ پانچ دوہزار آٹھ تک شبائے داخلہ کو ارسال کر دیں عزیز طلبہ جن طالب علموں نے سمیسٹر خزان دوہزار ساتھ میں داخلہ لیا تھا ان طالب علموں کو کتابیں بھیجوانے کا کام دسمبر دوہزار ساتھ تک مکمل ہو چکا ہے اگر کسی طالب علم کو کتابیں موصول نہیں ہوئی یا غلط مل گئی ہو تو میلنگ آفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایچ ایٹ اسلام آباد سے رابطہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یونیورسٹی نے آپ کے گھر کے نزدیک ٹیوٹوریل سینٹر قائم کیے ہیں اور ان سینٹروں میں شرکت کے لیے آپ کو ٹیوٹر کا خط مل چکا ہوگا اگر آپ کو خط نہیں ملا تو آپ اپنے نزدیکی علاقائی دفتر سے رابطہ کریں کتابوں کے ساتھ امتحانی مشکے بھی روانہ کی گئی ہیں ان کو حل کرنے کے بعد ٹیوٹرز کو ارسال کرنا ہوتی ہیں اسائنمنٹ مقررہ وقت پر مکمل کر لیں ورنہ فائنل امتحان میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہوں گے ٹیوٹر حضرات اس بات کے پابند ہیں کہ امتحانی مشکے چیک کر کے پندرہ دن کے اندر آپ کو واپس ارسال کر دیں اگر آپ کو چیک شدہ امتحانی مشک بمائے نمبر شدہ پرت واپس نہ ملیں تو فورل ریجنل دفتر سے رابطہ قائم کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو میں آپ کی توجہ اسائنمنٹ کی طرح دلانا چاہتا ہوں اسائنمنٹ میں یہ ضرور مد نظر رکھئے کہ وہ آپ خود کریں کسی سے مت کروائیں اسائنمنٹ میں پلیجرزم جو ہے سرقہ کسی اور کے مواد کو اپنے نام پہ استعمال کرنا دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں اس کو ناجائز گردانہ گیا اس کو انٹیلیکچول فرارڈ کہا گیا اور ہم نے علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں فیکلٹی نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ان علمی اقدار کو دوبارہ اپنے سٹوڈنٹس میں اپنی فیکلٹی میں اپنے سٹاف میں پھر روشن کریں گے اب میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پلیجرزم سے بچیے کیونکہ یہ انٹیلیکچول فرارڈ اس کی پنشمنٹ بڑی سخت ہے اور اس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے عزیز طلباء و طالبات آج کے پروگرام میں آپ نے علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمیسٹر بہار دوہزار آٹھ کے داخلوں کے بارے میں تفصیلاً سنا پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ سمیسٹر بہار دوہزار آٹھ کے داخلے یکم فروری دوہزار آٹھ سے شروع ہیں اور آخری تاریخ پانچ مارچ دوہزار آٹھ ہے اس کے ساتھ اپنی میزبان ہمیرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی